بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب کیا حال ہیں آپ کے امید ہے اللہ رب العالمین کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کریم آپ سب کو خیریت سے رکھے صحت مند رکھے آمین سمہ آمین تو جناب علی آج کی یہ مختصر سی ویڈیو ہے اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے اس میں میں بات کروں گا ایک بیماری بڑے دوستوں نے کالم بھی کی ہے کہ وہ نسخہ بتائیں حالانکہ یوٹیوب پہ موجود ہیں نسخہ بہرحال میں بھی ارز کر دیتا ہوں یہ بھگندر جو ہوتا ہے بھگندر یہ پخانے والی جگہ پہ من جو ہے یہ زخم ہوتا ہے وہ جانے کا نام نہیں لیتا نسور کہ لیں بھگندر کہ لیں یہ ایسا ہوتا ہے ہر وقت اس سے وہ مواد نکلتا رہتا ہے کبھی پانی کبھی کچلو ایسا کبھی خون تو ٹھیک نہیں ہوتا کھا کھا کے دعائیاں لگا لگا کے دعائیاں بندے بڑے پریشان ہیں تو دوستو بڑا مختصر سا نسخہ ہے یہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ مہینے ڈیڑھ میں انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا اور دیکھیں گے آپ احران ہوں گے کہ اتنا آسان سا نسخہ اور سستہ نسخہ اور بلکل بے ضرر نسخہ ہے آپ لوگ جو بھی ہے بیمار اس مرض کا مریض ہے وہ استعمال کریں اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا شفاعتہ فرمائے گا تو نسخہ مبارکہ سن لیں کیا نسخہ ہے جی ریٹھا ریٹھا لینا ہے جی ریٹھے کا چھلکہ لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے جتنا یہ چھلکہ ہوگا اتنا ہی کرنجوہ ہوتی ہے دوائی یہ کرنجوہ اس کا بیج لینا ہے ریٹھے کا چھلکہ لینا ہے کرنجوے کا اندر والا مغز لینا ہے ٹھیک ہے یہ برابر وزن لے لینا ہے دونوں کو بریق کر لینا ہے اچھی طرح بریق سفوف کر لینا ہے اور یہ کیپسول بھار لینے آپ نے یہ ہزار میلی گرام والے کیپسول بھار لیں ایک صبح ایک شام کھاتے رہیں پانی کے ساتھ آپ نے کھانا ہے کھانے کے بعد کھانے ہیں ایک صبح ایک شام کو دو کیپسول کھائیں روزانہ انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا مہینہ ڈیڑھ مہینہ انشاءاللہ یہ جائے گا دم دبا کے بھاگے گا کیوں نہیں جائے گا انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا تو میں مختصر سی بات کی تھی آپ سے ایک مختصر ویڈیو ہوگی تو اس لیے اب بھائی اجازت چاہتا ہوں آپ حضرات سے اللہ رب العالمین آپ کو خوش رکھے صحت مند رکھے تاکہ تو ور و توہ نہ رکھے آمین سم آمین موسیقی